اسلام علیکم سٹوڈنٹ یہ ہم میں سے کلاس نائن کی یونٹ نمبر 3 شروع کر رہے ہیں ایکسرسائز 3.1 پوششن 1 اور 2 آج ہم سال کریں گے پوششن نمبر 1 میں ہمیں کہہ رہے ہیں ایگزمائن ویدھر تا فالوئنگ آلیبیرک ایکسپریشنز اور پولینیومیلز آرناٹ کہہ رہے ہیں بتائیں کہ جو نیچے رقمیں دیئے ہوں ہی ہیں ان میں سے کونسی رقم پولینیومیل ہے اور کونسی نہیں ہے تو یہ ہے آج کے ہمارے پاس سوال تو یہ دیکھیں پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولینیومیل ہم کہتے کسے ہیں کہ جو یہ دیکھیں جو ویریابل دیا گیا ہے ہمیں جو ہمیں ویریابل دیا گیا ہے وہ ہول نمبر ہونا چاہیے ہول نمبر یعنی ہول نمبر میں کس طرح ہونا چاہیے کہ اس کا پاور جو ہے وہ ہول نمبر میں ہونا چاہیے یعنی یہ زیرو ہونا چاہیے پاور اس کا ون ٹو تری فور ڈیش ڈیش یعنی hold number میں اس کا power ہونا چاہیے تو وہ polynomial ہوگا دو variable کٹھے نہیں ہو سکتے اس میں polynomial میں جب دو variable کٹھے آ جائیں تو بے فکر ہو کے لکھ دیا کہ یہ not polynomial ہے تو square root میں نہیں ہونا چاہیے کوئی variable کیونکہ square root میں ہوگا تو پھر اس کا power وہ بنا پانٹو ہوتا ہے تو وہ بھی polynomial نہیں ہوگا تو پہلے دیکھ لیں question two یہ دیکھیں دو variable آ گئے بس یہ not polynomial بے فکر ہو کے لکھ دیں second number میں آ جائیں یہ 3x اور یہ y square تو یہ دیکھیں دو variable آ گئے تو not polynomial بے فکر ہو کے لکھ لیں تو two variable کٹھے نہیں آ سکتے یہ دیکھیں یہ total رقم یہ hole number ہے یہاں بھی hole number ہے یہاں بھی hole number ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا جو constant digit ہوتا ہے وہ بھلے اس کا اوٹ میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا variable جو ہے وہ آپ کا hole number powers کا ہونا چاہیے تو یہ polynomial ہے اور four number دیکھیں یہ دیکھیں square root میں آ گیا میں نے آپ کو بتایا کہ square root میں جو ہوگا وہ polynomial کیونکہ اگر اس کو ہم ہٹائیں گے تو اس کا x power بنا پانٹو ہوگا جبکہ یہ میں نے شاید آپ کو بتائی تھی کہ اس کا power جو ہے وہ hole number ہونا چاہیے تو یہ کیا ہوگا not polynomial یہ بھی دیکھیں ہپان میں آ گیا اور ہپان میں جب یہ x اوپر جائے گا تو یہ اس کا power minus میں آ جائے گا یہ جب x اوپر جائے گا تو اس کا power جو ہے وہ minus میں آ جائے گا تو یہ minus میں نہیں ہونا چاہیے یہ positive ہونا چاہیے یہ شاید بات بتانا میں آپ بھول گیا کہ powers بھی positive ہونا چاہیے negative نہیں ہونا چاہیے تو بھی یہ بھی not polynomial یہ بھی دیکھیں ہپان میں آ گیا یہ بھی not polynomial question number two کی طرف آتے ہیں یہ بھی تقریباً اسی طرح ہے لیکن اب اپنے سے پوچھ رہا ہے کہ rational ہے یا نہیں ہے ایک زمائن ویدھر تب فالوگ ایکسپریشن سار rational آر نات یہ ناتک ہے یا نہیں ہے تو اس میں بھی condition سوئی اپلائے ہوں گی لیکن numerator اور denominator میں اگر numerator polynomial ہے denominator بھی polynomial ہے تو پھر یہ rational ہوگا لیکن ان میں کوئی اگر ایک condition polynomial نہیں ہوگی یا numerator یا denominator تو پھر وہ irrational ہو جائے گا لیکن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ rational ہے یا نہیں ہے تو rational کی condition یہی ہوگی جو ہم اوپر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ numerator بھی پولینیومیل ہو اور denominator بھی پولینیومیل ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پولینیومیل نہیں ہوا تو یہ rational نہیں ہوگا تو پہلا دیکھیں x square plus 2 x plus 3 یہ ٹھیک ہے پولینیومیل ہے یہاں بھی x minus 4 یہ بھی پولینیومیل ہے کیونکہ یہاں بھی 1 8 تو یہ rational ہے یہ rational ہے دوسرے نمبر بھی دیکھیں آپ دیکھیں یہاں اوپر numerator میں یہ square root میں variable آ گیا تو یہ نیچے تو condition موجود ہے پولینیومیل کی لیکن اوپر نہیں تو کوئی بھی ایک condition اگر پولینیومیل نہیں ہوگی تو rational نہیں ہوگا تو یہاں لکھیں کہ not rational تیسے نمبر پہ دیکھیں بلکل اوپر condition پولینیومیل والی ہے نیچے بھی condition پولینیومیل والی ہے تو یہ rational ہے یہ آپ کے کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے کہ not rational بتا رہا ہے جب کہ یہ rational ہے چوتھے نمبر پہ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں میں condition پولینیومیل والی نہیں کیونکہ یہ اسکار روٹ میں دیا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں اوپر condition اور نیچے condition بلکل ہے پولینیومیل والی یہ 7 ہے یہ اگر نہ ہو تو یہ اگر x کو 0 سمجھ لیں تو یہ برابر 1 کے ہو جاتا ہے اور 1 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں 7 تو یہ اگر 0 ہو تو میں نے آپ بتایا 0 بھی کیا ہوتا ہے power یہ 0 بھی hold number ہوتا ہے تو یہ rational ہے یہ دیکھیں یہ آگیا تو یہ not rational کیونکہ یہ اس کا روٹ میں آگیا سالو کر لی اس کے بعد ہم اس کا ایک کوش نمبر تری سالو کریں گے تب تک اجازت دی اللہ حافظ